ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائیوٹیوب چینل اور آج میں اپنے لئے نایو ایک آنے پاک جی مبائل کا گیم پلے جن مندوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیں اور آج ہم اتر رہے ہیں روزوگ اب ہم روزوگ اترتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پلین سے ہی جا رہا ہوتا کہ بندے کافی آ جائیں گے ہوتڈروف ہو جائے گا پر یہاں پہ اترتے ہیں تو کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہم یہاں دونوں اکیلے ہی اترتے ہیں تو یہاں پہ ہم جاہاں ٹائمگیش نکرتے ہیں فرفر لوٹ کرتے ہیں لوٹ کر کے نکل جاتے ہیں یہاں سے پھر ہم جاتے ہیں پوچنگ کی پوچنگ کی جا کے ہمیں سکوارڈ آؤس سے وہاں پہ گن فائرنگ یہ واجہ رہی ہوتی ہے تو میں ڈائریکٹ سکوارڈ آؤس میں ہی گاڑی روکتا ہوں یہاں پہ سکوارڈ آؤس میں بندے بھی ہوتے ہیں پہلے سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو ہم ڈائریکٹ سکوارڈ آؤس میں ہی گاڑی روک کے یہاں پہ اندر گھستے ہیں یہاں پہ تین بندوں کے فٹ ساب آجاتے ہیں میرے کو تینوں بندے اوپر ہوتے ہیں اب یہاں پہ میں گرینڈ بھی چیک کرتا ہوں میں بھی گرینڈ ہوتا نہیں کرنے کے لیے تو ان بندوں کو ہی پتا ہوتا ہے اوپر والے بندوں کو کہ ہم نیچے آگئے ہیں نئی سکوارڈ آگئی یہ نیچے تو وہ نیچے کوتتے بھی ہیں ایک بندہ نیچے کوتتا ہے تو میرے ٹیمیٹ اس کو نوک کر دیتا ہے اب یہاں سے میں کوئی اقدم سے بتا نہیں گولی پڑتی ہے بتا نہیں کہاں سے گولی پڑتی ہے میں کوئی سمجھ نہیں آتا پھر میں سوچتا ہوں کیا پتا جو بہار کی سائیڈ وہاں پہ بندے ہو سکتے ہیں وہاں سے گولی پڑ رہی ہو تو میں پھر اوپر آ جاتا ہوں اوپر آ کے میں کوئی ہاں پہ ایک بندہ دیکھتا ہے اس کو ہی مار دیتے ہیں اب ان کے دو ٹیمیں ڈاؤن ہوتے ہیں چار میں سے اب باقی کیا ہمیں ایک چھت سے فٹسپ آ رہے ہوتے ہیں اور ایک شاید نیچے بھی ہوگا اب یہ بندہ بھی چھت سے آ جاتا ہے تو اس کو ہی مار دیتے ہیں اب کوئی نیچے تو ہوتا نہیں ہے فٹسپ ایسی آ رہے ہوتے ہیں اب دوسرا بندہ جو لاس بچا ہے وہ بھی چھت پہ ہی ہوتا ہے اب ان دونوں کو پورا فینش کرنے کے بعد اب چھت سے فٹسپ آ رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے ٹیمیں بتاتا ہوں کہ چھت پہ ہے بندہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ٹریک نہیں جاتے وہ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھا ہوگا ہمیں مار دے گا اب میں کوئی ہاں سے لگتا کہ وہ نیچے کود گیا تو میں جاں نیچے جا کے دیکھتا ہوں پر وہ اپنی بالکنی میں کودتا ہے مطلب کہ جہاں پہ برابر والی جگہ ہے وہاں پہ کوئی اٹھتا ہے تو میں ٹیمیں بت اس کو مار دیتا ہے یہاں پہ پورا سکارڈ فینش ہو جاتا ہے اب یہاں پہ نئی سکارڈ آ جاتی ہے ہمارے نیچے ان بندوں کو تو لوٹ ووٹ کر رہے ہوتے ہیں لوٹ ووٹ کرتے کرتے ہیں ایک نئی سکارڈ بھی آ جاتی ہے نیچے اب جیسے وہ نیچے آتی ہے تو میں کوئی فٹسپ آتے ہیں تو میں نیچے جا کے دیکھتا ہوں پر وہ نیچے والے جو چھوٹا کمرہ ہوتا ہے ہم ہاں چلے جاتے ہیں اور میرا ٹیم ایٹ اوپر یہاں سے دیوار پہ چڑ کر ہی انہیں نیچے سے مار دیتا ہے مطلب اوپر سے مار دیتا ہے نیچے والے بندوں کو یہ دو بندی ہوتے ہیں دونوں بندی فینش ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم ان کو لوٹ ووٹ کرتے ہیں جہاں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور بندوں کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں انہیں لوٹ کر کے پھر ہم اور بندوں کی تلاش میں آتے ہیں یہاں پہ پوچھنگی سے نکل کر یہاں پہ پہلے تو میں یہاں پہ گھر دیکھ رہا ہوتا ہوں پیچھے والے پر یہاں سے بھی نکل جاتا ہوں پر میں نے پیچھے کیمرہ کر رہا ہوتا تو میں ایک دم سے میں کوئی پیچھے لال کلر کی گاڑی کھڑی بھی دیکھتی ہے تو میں واپس گاڑی مول لیتا ہوں کہ یہاں پہ بندے ہوں گے گاڑی کھڑی ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں تو میں کوئی ہلکی سے hundred step بھی آتے ہیں بندوں کے کہاں یہاں بندیں ہیں اب یہاں سے میں کوئی footstep آتے ہیں left side سے اور یہاں سے right side سے میں کوئی بندہ cross کرتا ہو گئی جاتا ہے اسے میں tech نقشی کرتا ہوں پر tech ہوتا نہیں ہے پر جو left side والا بندہ ہوتا ہے جہاں سے میں کوئی footstep آتے ہیں وہاں سے میرے teammate ایک بندہ نوک کردیتا ہے اور جو right side والا بندہ میں نے دیکھا تھا وہ بھی وہاں چلے جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹیمیٹ کو ریوائیو کرے گا جا کے اس لئے ہم رائٹ سائیڈ سے میں وہاں پہ فلانگ مارتا ہوں ان بندوں پر اب یہاں پہ وہ اس کو ریوائیو ہی کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم آتے ہیں اس کو ریوائیو چھوٹا ہے ہمیں ماننے کوشی کرتا ہے پر یہاں پہ یہ دونوں بند ہی ہوتے ہیں ہمیں دونوں بندوں کو مار دیتے ہیں ان کے ٹیمیٹس یہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے نہیں ہیں اور بندوں کے لیے ہم انہیں لوٹ ووڈ کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں لوٹ ووڈ کرنے کے بعد ہم کافی بندے دھونتے ہیں میں کوئی بندے ملتے ہی نہیں ہیں تو فائنلی ہمیں یہاں پہ فوٹسٹرائپ آتے ہیں فوٹسٹرائپ نہیں ہاں پہ گولیوں کے باہر جانے لگ جاتی ہے واشٹ آور سے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ پہ پہلے سی فائٹ چل رہی ہوتی ہے دو سکوارڈ کے بیچ میں اب یہاں پہ اتنا اوپن لیلا کا ہوتا ہے سکوارڈ آس بلکل بیچ میں ہوتا تو میں کوئی یہاں پہ کئی جگہ ملی نہیں رہی ہوتی کہ کہاں روکوں میں گاڑی تو وہ ایک دم سے میں کوئی وہاں پہ سامنے دکھتے ہیں ملتے ہیں واشٹ آور کے آگے ریج ہے وہاں پہ گاڑی روکتے ہیں وہاں سے ہمیں ویو بھی سہی ملے گا اور ہمیں جاتے ہیں مار بھی نہیں پائیں گے ہوئی ہے تو یہاں پہ پتھر آتا میں یہاں گاڑی روکتا ہوں اور انہوں سے نیچے والے بندوں کو دیکھتے ہیں اب وہ بندوں کو ہی پتہ دل گیا کہ ہمارے پاس ایک اور سکوارڈ آ گئی ہے گاڑی سے تو وہ والے بندے بھی اندر چلے جاتے ہیں واشٹ آور کے وہ بھار ہوتے نہیں ہیں پہلے تو بھار ہوتے ہیں پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں واپس اب یہاں سے ہمیں دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں وہ دیکھینی نہیں رہے ہوتے پھر میں ہاں پہ ہم زون کے باہر ہوتے ہیں تو میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں کہ پیچھے کوئی سکواڈ نہ آ جائے پر میں پیچھے دیکھتا ہوں تو ہماری ریچ کافی لمبی ہوتی ہے پیچھے سے بھی کور ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ لیفت سائد سے بندیں نکلب دکھتے نہیں ہمیں کو تو تھوڑا میں پتھر کی رائٹ سائد جاتا ہوں وہاں پہ سے بندیں دیکھنے کی کوشی کرتا ہوں تو جیسی رائٹ سے جاتا ہوں تو میں کوئی یہاں پہ کھٹکی سے بندہ دیکھتا بھی ہے وہاں بیٹھا ہوا اس کو تو یہاں پہ میں نوک کر دیتا ہوں یہاں سے ایم فورس کی سپریے سے تو جیسی یہ بندہ نوک ہو جاتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ جل فٹ آفر گاڑی میں بیٹھے ہیں ان کے پر رشت کرتے ہیں اب میرے ٹیمیٹ تو پیتل ہی نکل جاتا ہے تب تو میں گاڑی لے کے اب میں گاڑی لے کے نکل جاتا ہوں وہاں پر اب جیسی جاتے تو یہ بندہ نیچے اکیلے ہی ہوتا ہے جو اس کا پارٹنر یا کوئی دوسری سکوارڈ کا جن سے یہ فائٹ کر رہے تھے وہ اوپر ہوگا یہاں پہ نیچے اکیلے ہی جاتا ہے اب جیسی ان کو ماننے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ ایک نئی سکوارڈ آ جاتی ہے گاڑی لے کر پوری پورے تین بندے ہوتے ہیں یہ اب یہ گاڑی پہلے ہمارے ایسی آج باز آجو باجو گھماری ہوتی ہے ہمیں ٹیگ دینے ہی کوشی کر رہی ہوتی ہے پر ایک دم سے ہی ہمارے پیسے گاڑی روک بھی دیتی ہے پھر اب جیسی یہ بندہ اترتا ہے اس کو تو اترتا ہی نوک کر دیتے ہیں دوسرا ٹیمیٹ میرا مار دیتا ہے اور یہاں سے ایک لیف سائٹ سے بندہ آ جاتا ہے پھر یہاں ہم اس کو ہی مار دیتے ہیں اب یہاں پہ یہ صرف تین بند ہی ہوتے ہیں ان کا چوتھا بندہ آتا ہی نہیں ہے پر یہاں پہ ایک دو فٹ سے پہر آ رہے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کی کیا پتہ ہمارے اوپر ہی ایک بندہ ہوگا ہونکہ پہلے ہی ایک ٹیم سے فائٹ کر رہے تھے پہلے ایک ٹیم سے فائٹ کر رہے تھے یہاں پر جب ہم آئے تھے تو پہلے تو ان کو مار دیتے ہیں یہاں پہ ان کو مارنے کے بعد ان کو لوٹ ووڈ بھی کر لیتے ہیں ہم آرام سے اچھی لوٹ ہوتی ہے ان کے پاس تو پھر ہم لوٹ ووڈ کر کے ہم اوپر گرینڈ پھیکتے ہیں میں اکٹی منٹ کو کہتا ہوں کہ تو وہ چھوٹے والے کمرے میں پھیکتے ہیں میں یہاں ایسی ہی اوپر واشٹ آور میں پھائلتا ہوں کھل دے ایریا میں اوپر تو ہم دونوں گرینڈ پھیکتے ہیں ایک جگہ ہی تو ہونا تھا اس نے تو وہ میج والی جگہ ہی نکلتا ہے اور گرینڈ سے نوک ہو جاتا ہے وہ نوک مطلب فینیش ہو جاتا ہے یہ مطلب کی جو بھی پہلی پارٹی ہوگی اس کا لاس بندہ ہی ہوتا ہے اب ان کو مار کے ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں اب یہاں پہ ایک باریک ہمیں بیچ پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بائک کا پیچھا کرتے ہیں تو جیسی یہ سکوارڈ اس پہ بائک روکتا ہے ویسے بائک سے کوت کے یہ ختم ہو جاتا ہے اب جیسی ہمیں یہ یہاں پہ لے کے آتا ہے اپنے پیچھے پیچھے تو یہاں پہ ایک نئی سکوارڈ ہوتی ہے بوری اب پہلے تو میں اوپر آتا ہوں اپنی ایم فور لوڈ کرتا ہوں اوپر آکے میں کوئی لگتا ہے کیا بتا ہوں وہ اوپر آئے گا کوئی یہاں پہ نیچے بندے آ جاتے ہیں پہ میرے ٹیمیٹ یہاں پہ نیچے دو بندے نوک کر دیتا ہے اور لاس والا بندہ جب میں نیچے آتا ہوں تو وہ بھار سے آ رہا ہوتا ہے اس کو میں مار دیتا ہوں یہاں پہ پھر ہم یہ والی سکوارڈ بھی ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد فائنلی جاتا بندے بچے نہیں ہوتے چار بندی بچے ہوتے تو ہم گاڑی سے نکل جاتے ہیں انہیں ڈھونڈنے کے لیے اب یہاں پہ جیسے ہم چکڑ لگا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں گاڑی دیکھ جاتی ہے گاڑی نکلتی ہے پر ہمارے برابر سے اور اوپر چلی جاتی ہے ہمارے بندہ سامنے ریج ہوتی ہے سکوارڈ آس کے اب اوپر ریج پہ جاتی ہے تو وہاں پہ ایک بندے سن کے پاس فائٹ ہو جاتی ہے وہ ایک بندہ مارتے ہیں اوپر جا کے اب یہ اوپر پہنچے گی اوپر جا کے ایک بندہ مارے گی مطلب کہ یہ چار بندے نہیں ہوتے یہ تین بندے ہوتے ہیں اوپر جو ایک بندہ مارتے ہیں وہ اکیلے ہی ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک ہرار اگرار کا دھوہ نکلے گا تو میں کوئی بچا جاتا ہے کہ اوپر ایک نیا اکیلے ہی بندہ تھا مطلب کی اکیلے بچا ہوگا اب یہاں پہ وہ اوپر بندے کو ماننے کے بعد روٹ وڈ کر کے یہاں پہ نیچے آ جاتی ہے ہمارے پاس گاڑی لے کر جیسے نیچے آتی ہے وہ پورے تین بندے اتر جاتے ہیں تو میں یہاں پہ پہلے سیڈی پہ پوزیشن لے کے بیٹھ جاتا ہوں جیسے وہ اوپر آئے گا میں مار دوں گا نوک تو کری دوں گا ایک دو تو پر یہاں پہ الگی سینی ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہمیں بلوک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ گاڑی لگانے لگ جاتے ہیں ہمیں گاڑی لگا کے بلوک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیا جیسے زون ہمارے پہ بنے گا نہیں میں ہاں پہ گرینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں ہر میں گرینڈ ہوتا ہے اتنی دیر میں وہ ہاں پہ گاڑی لگا کے چل جاتا ہے پورا موقع ملنی پاتا وہ بلوک کرنی پاتا پر یہاں پہ کوشش کر رہا ہوتا ہے پر یہاں پہ پھر ہمارا زون بھی بن جاتا ہے بلکل ہی بہت قریب آ جاتا ہے زون تو ہمارے پاس کوئی option نہیں نہیں آتا پھر جو بالکنی ہے وہ یہ وہاں پہ جانا پڑتا ہے اب میں یہاں پہ آ جاتا ہوں تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نیچے کودنے ہی پڑے گا بندے کو مارنے کے لیے وہ بھی پوری position لے کے بیٹھے ہیں نیچے جیسے ہی وہ کودیں گے ان کے پاس کوئی option نہیں ہے کودیں گے اور ہمارے پاس یہ فائدہ ہوتا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کو بولتا ہوں کہ ہم دونوں ساتھ میں کوچھتے ہیں اب میں یہاں سے کوچھتا ہوں تو میرا جو teammate ہے وہ میرے سامنے والی جگہ سے کوچھ جاتا ہے اب یہاں پہ جیسے کوچھتا تو اس کو بلکل سامنے تین بندے ملتے ہیں اب یہاں پہ وہ ایک بندے کو تھوڑا بھر tag بھی دیتا ہے پر یہاں پہ وہ خود بھی tag ہوتا ہے پھر ہلکا بھلکا اب یہاں پہ یہ بندہ tpp لے لے لکھ جاتا ہے اس بندے کے لیے ملتے کے لیے پر اس کو پتہ نہیں ہوتا میں پیچھے ہوں تو میں اس کو knock کر دیتا ہوں اور ملتے دوسرا اب یہاں پہ دو بندے لائیو ہوتے ہیں اب میں اندر سے جاتا ہوں اس بندے کو ماننے کے لیے پیچھے سے ایک بندہ اور teammate بیٹھا ہوتا ہے اپنی position لے کے وہ ملتے کو گندہ ٹیک دے دیتا ہے یہاں پر پر جب میرا teammate کو پورا مار دیتا ہے بہار آ کے پر میں اس کو knock کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں دو teammate ان کے knock کر چکا ہوں ان کا صرف last day teammate بچا ہے تو میری health کافی لو ہوتی تو میں آرام سے اپنی first trade لگا کی جاتا ہوں اب first trade لگا کے پہلے میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کہ ان کے ٹی پی بیٹھوں نہیں لے رہا revive کر کے اس کو پر یہاں پہ ہوتا ہے وہ گاڑی کے بیچھے اب یہاں پہ یہ بلکلی بیف کو بندہ ہوتا ہے رام سے اس کو revive کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ میں تینوں بندے خود ہی مارتا ہوں one versus three کی position ہو جاتی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ ہم بڑے آسانی سے magic جاتے ہیں اگر آپ کو gameplay اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو like کرنا اگر آپ میرے چینل پہ نہیں آئے تو میرے چینل کو subscribe کرنا میں آپ سے ملتا ہوں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں thanks for watching